سبسکرائب کیجئے ٹیکنیکل رڈار چینل کو اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے لیٹسٹ ٹیکنالوجی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اسلام علیکم دوستو ٹیکنیکل رڈار یوٹیوب چینل پر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کل پاکستان میں سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال کہ ایک لاکھ بیس ہزار والی گاڑی کی حقیقت کیا ہے کیا یہ فراد ہے کیا یہ واقعی میں کار ہے یا یہ ایک رکشہ ہے یہ کس طرح کی گاڑی ہے اس کی اصل مالیت کیا ہے اس میں کتنی نشستیں ہیں ایسی ہے یا نون ایسی پیٹرول پر چلتی ہے یا بجلی پر اور کہاں سے ملے گی اس طرح کے کئی سوال آپ کو سوشل میڈیا پر دیکھنے اور سننے کو ملے ہوں گے تو ویورز یہ ویڈیو آپ لاس تک دیکھتے رہیے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کے ان تمام سوالوں کا جواب دیا گیا ہے ویورز یہ خبر حقیقت ہے اور یہ گاڑی ایکسپو سینٹر لاہور میں سپتمبر 2017 میں نمائش کے لیے پیش کی گئی یہ گاڑی دراصل کچھ عرصہ قبل متعارف کروائے جانے والی رکشہ کی ترمیم شدہ شکل ہے جو کہ چین ہی کی ایک کمپنی نے متعارف کروایا تھا چینی کمپنی کی طرف سے پیش کی گئی یہ گاڑی تین نشستوں پر مشتمل ہے جس میں ڈرائیور کی فرنٹ سیٹ کے علاوہ پچھلی سائٹ پر دو نشستیں ہیں ماحول دوست ٹیکنالوجی سے تیار کی گئی یہ گاڑی بجلی سے چلتی ہے جس میں ائر کنڈیشنر کی بجائے دیسی انداز میں ڈرائیور کی سیٹ پر پنکھا فٹ کیا گیا ہے یہ کار مکمل آٹومیٹک ہے جس میں دیگر خودکار کاروں کی طرح کا کلچ سسٹم نہیں بلکہ بریک اور ریس کے پیڈلز نصب کیے گئے ہیں یہ گاڑی نہ صرف خواتین بلکہ معذور افراد کے لیے بھی سود مند ثابت ہو سکتی ہے گاڑی کی کچھ جھلکیاں ملاحظ کریں یہ گاڑی نمائش کے لیے پیش کی گئی لیکن تحال مارکیٹ میں فروخت کے لیے موجود نہیں اور امید ہے کہ بہت جلد مارکیٹ میں اسے فروخت کے لیے پیش کر دیا جائے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کا بٹن دبائیے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور عزیز و اکارب کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور اس طرح کی مزید اپ ڈیٹس سے باخبر رہنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل ٹیکنیکل راڈار کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے موسیقی